بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَعًا صدق اللہ العزیم مخترم حضرات یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس ادارے کی نگرانی میں اتنے اہم موضوعات اور بات ہو چکی ہے اور کافی سمجھدار لوگ اس سے مستفید بھی ہو چکے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی اسلامی فقہی مسائل میں اعتدال کا موضوع بھی رکھا گیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش مزار کرلو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتدال جو ہے وہ اسلام کا ایک لازمی خاصہ ہے اسلام دین اعتدال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وَسَط بنایا ہے عربی زبان میں وَسَط اور وَسْت کا لفظ الگ الگ معنوں میں یعنی کلکل اس میں بڑا فرق ہوتا ہے اگرچہ دونوں درمیان کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وَسَط اور وَسْت وہ ایک پہیلی بھی لوگ اس سے بناتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو آپ متحرک کر لے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے اور اس کو ساکن کر لے تو وہ متحرک ہو جاتی ہے تو وہ لفظ وَسَط ہے سین کو آپ زبر دے دے اس کو حرکت کہتے ہیں آپ وَسَط کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جانبوں کے درمیان بلکل وہ درمیانی نقطہ جس سے ایک نقطہ بھی ادھر ادھر نہیں اور وَسْت کر دے اس کو ساکن کر دے تو یہ متحرک ہو جاتی ہے یہ لفظ اس کا معنی متحرک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جانبوں کے درمیان کوئی بھی نقطہ کوئی بھی نقطہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امت وَسَط کے بجائے امت وَسَط کا لفظ یہاں پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل یہ اعتدال اور میان روی کا بنیادی وہ بر کسی نقطہ ہے جس پہ دین اسلام قائم کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو اس پہ قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے یہ ہے اعتدال عقیدے میں اعتدال رویہ میں اعتدال فکر میں اعتدال عمل میں اعتدال معاملات میں اعتدال حتیٰ کہ اپنوں کے درمیان بھی اور غیروں کے درمیان اعتدال اعتدال کیا چیز ہے اعتدال فساد کی زد ہے اور فساد خروج الشیعان لی اعتدال کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر اعتدال اور توازن نہیں رہتا تو وہ چیز فاسد اور خراب ہو جاتی ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز تین چار چیزوں سے مرکب ہے کوئی کل تین چار اجزاء سے مرکب ہے تو ان اجزاء میں اعتدال ہونا چاہیے اگر اعتدال نہ ہو تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے چاہے آپ اس میں میٹھا کے ہو نہ زیادہ کر دے اب چائے میں آپ میٹھا زیادہ کر دے حد سے زیادہ کر دے تو اس کا مزہ خراب ہو جائے اگرچہ وہ ہے میٹھا تو اعتدال کا مطلب ہے فساد سے کسی چیز کو بچانا چاہے وہ فساد کسی ایسی چیز سے بھی پیدا ہو جو بظاہر بھڑی لگتی ہے اچھی لگتی ہے یہ جو اسلامی فقہ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے بجائے اس کے لوگ کسی مسلکی فقہ کی بات کر لیں اس کے بجائے اسلامی فقہ کی بات یہ بہت بڑی اور یہ ہمارے اس دور کے اندر بہت اچھی پیشرفت ہے کہ ایک زمانے میں جب بات اس طرح ہوتی تھی کہ حنفی فقہ شافی فقہ مالکی فقہ اس کے بھی اچھے مقاصد ہوتے تھے لیکن بعد میں اس کو ظاہر ہے کہ استعمال کرنے والوں نے اس کو بگاڑ بھی دیا اس اصل مقصد کو تو ہمارے اس دور کے اندر جتنے بھی نئی فقی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان میں سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ وہیں پہ اس فقہ کی نسبت اسلام کی طرف کی گئی اسلامی فقہ الفقہ الاسلامی وعدلتہ اس طرح اسلامی فقہ کیڑمی تو اس کی اس نام سے کئی ادارے وجود میں آ گئے ہیں اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں سب پہ یہ لفظ غالب ہو گیا ہے کہ اسلامی فقہ اس میں دوترے اور جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں تو ان کی باتیں اس میں آ گئی ہیں لیکن نام جو ہے یہ بہت اچھے بات ہے کہ نام اسلامی فقہ رکھ گیا یہ مسئلہ کی فقہ بعد کی چیز ہے اصل چیز فقہ ہے فقہ اور تفقہ فی الدین یہ بنیادی چیز ہے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے حادیث میں اس کا تذکرہ ہے ان دو باتوں کو سمجھ الگ الگ سمجھ سمجھ نے کی ضرورت سے ایک ہے فقہ آرہ کو مسلک بنانا تو یہ بات کی چیزیں ہیں یہ تو ائمہ اربعہ کے زمانے کی بھی بات کی چیزیں ہیں ائمہ اربعہ کے زمانے میں بھی فقہ ہی آرہ مسلک نہیں بنائے گئے تھے تو مسلک بنانا بھی کوئی بری 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 نہیں ہے لیکن پھر اس بنیاد پر اختلافات پیدا کرنا گروہ بندیا کرنا یہ بری بات ہے فقہ کا لفظ جو ہے گہری سمجھ کے لئے استعمال ہوتا ہے لغت کے لحاظ لیکن اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے اور اسی نکتے کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے اللہ اللہ نے لیکن فقیخ کا لفظ اللہ تعالی کی لئے استعمال نہیں کیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہمارے لئے تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے جب استعمال نہیں کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لئے فقیح کا لفظ نہیں بولیں گے جس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع جو ہیں وہ توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ بس قرآن و حدیث میں ذکر ہوں تو ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے لئے اور قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہوں تو ہم نہیں استعمال کریں گے لیکن شاید اس کی بنیادی وجہ جی ہے کہ فقہی فقہ کا لفظ جو ہے وہ نصوص میں اور اصل جو قانون ہے اس میں غور و تدبر کر کے اصل جو قانون کے نصوص ہیں یا جو شاری کی تصریحات ہیں ان میں غور و فکر کر کے ان سے نئی چیزیں استمباد کرنے کا حالات کے مطابق نئی چیزیں آنے کے بعد اس کے احکام اجتہاد کے ذریعے ان سے مستمبت کرنے کا نام فقہ رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ فقہ میں ایک تو عقل کے استعمال کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو اصول سمجھ کر جو فقیح نے مقرر نہیں کیے ہیں فقیح سے اوپر کسی قوت نے مقرر کیے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ لفظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نصوص ہیں وہ تو اس کے لیے کسی اور میں مقرر نہیں کیا ہے کہ تم نے اس فریم کے اندر بات کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سوگ ہیں کچھ مطلبیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی خدا کا بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبدہو اور رسولو ہیں لیکن چونکہ ہمارے لیے وہ شارعہ ہیں تو ان کے نصوص بھی ہمارے لیے نصوص ہی ہیں دلیل ہی ہیں تو یہ بات ذرا گہرائی میں سمجھنے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارعہ بھی ہیں اور بندہ بھی ہیں ہمارے لحاظ سے ہمارے لیے وہ شارعہ ہے ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے اس لحاظ سے ان کے لیے فقیح کا لفظ نہیں بولا گیا کہ ہم یا کسی اور نے ان کے لیے انسانوں میں سے کسی نے اس کے لیے کوئی اصول اس طرح مقرر نہیں کیا ہے کہ وہ ان ہی اصولوں کے درمیان بات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بندے ہیں اسی سے میں ایک اور نکتے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہم انکرین سنت بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس پہ بولتے ہیں اور ہر معاملے میں کہ جب کوئی بات کسی بات کے جواب میں کوئی عالم کہتا ہے کہ اس میں حدیث ہے حدیث میں یہ بات اس طرح آئی ہے تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا حدیث کی یہ بات قرآن کی کس آیت سے مستمبت ہے حدیث کی یہ بات قرآن کی کس آیت سے نکلی ہے اب وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک فقیح کے لیے ضروری ہے جس طرح امام حنیفہ اور دوسرے امہ کے بارے میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے یہ نکتہ ملتا ہے اور یہ بات ملتی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتوہ دے جب تک وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری دلیل کیا ہے ہم نے کہاں سے یہ بات سیکھی ہے تو فقیح کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ فقیح کی بات کا استناد وہ کسی نص کی طرف ہو کہ اس نے یہ یہ بات کہاں سے اس نے اخذ کی ہے یہ بات اس نے کس نص سے معلوم کی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بھی یہ بتائے کہ انہوں نے جو حدیث ہمیں بتائی یا جو حکم ہمیں دیا وہ قرآن کی کس نص کی طرف اس کا استناد ہے یہ بات پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر خود شارع ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک فریم مقرر کیا ہے اللہ تعالی ہی اس سے پوچھ سکتا ہے باقی انسان اس سے نہیں پوچھ سکتے تو یہ دو باتیں ذرا زیادہ مطلب ہے کہ اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے ایک اور بات یہی پہ اسی سلسلے کے یعنی گوئے کہ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اور شریعت کے درمیان بھی توڑا سا فرق ہے بلکہ واضح فرق ہے وہی ہے کہ فقہ جو ہے وہ چونکہ شریعت سے نیچے کی ایک چیز ہے شریعت سے ایک درجہ نیچے کی چیز ہے شریعت تو شارع کی مقرر کردہ چیزیں ہیں نصوص احکام ہیں منصوص احکام منصوص احکام کو شریعت کہتے ہیں جو اللہ نے اس کی تصریح کی ہو یا بتا اشارت النصہ دلالت النصہ اور یہ ساری چیزیں پر رسول الفقہ کی بات سے ہیں بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اشارے میں یا عبارت میں یا کسی نص میں اشارت النصہ اور دلالت النصہ اور عبارت النصہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارے ہیں تو فقہ جو ہے وہ ان چیزوں کے شریعت شاری کی جو مقرر کردہ نصوص ہے اسی سے نیچے والی چیز کیونکہ ماخوز چیز ہے فقہ شریعت سے ماخوز چیز ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فقہی بحثیں جو ہیں وہ شریعت کی بحثوں سے ذرا نیچے انداز میں ہونی چاہیے یعنی ایک تو دین کی بحث ہے ایک شرائع کی بحث ہے ایک فقہی بحث ہے فقہی آراء کی بحث ہے تو دین جو ہے وہ تو غلبے کی چیز ہے دین تو سارے انبیاء کا مشترک ہے شرائع انبیاء کے مختلف تھے اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں پھر لوگوں کو یہ آسانی دی گئی ہے بقول سفیان سوری جو اختلاف لوگ بتاتے ہیں کہ فقہاں میں اختلاف ہے تو سفیان سوری کا قول جامع و بیان العلم میں ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا نہ کہوں کہ اختلاف ہے یہ کہوں کہ اس میں توسو ہے توسو آسانی ہیں لوگوں کے لئے تو آسانی کے لئے جس طرح انبیاء کی شریعتیں آسانی کے لئے مختلف تھی اسی طرح فقہاں کی فقہ ہی آرہ بھی آسانی کے لئے مختلف ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی حجت اللہ البالغہ میں اور دوسرے لوگوں نے بتایا ہے امام علی اللہ رحمہ اللہ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات سے خوشی نہ ہوتی اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں مسائل میں اختلاف نہ کرتے مجھے اس بات سے خوشی نہ ہوتی مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں مسائل میں مختلف ہوئے تو امت کے لئے آسانی پیدا ہو گئی امت کے لئے آسانی پیدا ہو گئی تو یہ بات یہیں تک آگئی فقہ کی بات اس کے بعد ایک اور بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ فقہی اختلافات کیسے پیدا ہو گئی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی اور وہیں پہ کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں بخاری میں ترمیزی میں بداوود میں مسلم میں سہائیس سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے مثالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی آرابی مختلف ہوا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی کی تھی یعنی گویا کہ ان کو روکا نہیں تھا ان چیزوں سے مثلاً وہ مشہور بات ہے کہ غزو بنو قریضہ کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہود کے غزو خندق کے بعد یہود کا محاصرہ بنو قریضہ کا محاصرہ کیا جائے کہ انہوں نے غداری کی غزو خندق کے معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ بخاری میں اسی طرح ہیں تم میں سے بنی قریضے سے پہلے کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے یعنی زور کی نماز کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ جائے اور ظاہر الفاظ یہ تھے کہ اثر کی نماز صرف بنی قریضہ میں پڑھی جائے اب صحابے کرام جلدی سے روانہ ہو گئے تو راستے میں جب یہ چلتے چلتے اثر کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم تو یہی پہ نماز پڑھیں گے کچھ صحابہ نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لا يسول لینا اللہ فی بنی قریضہ اثر کی نماز صرف بنی قریضہ میں ہی پڑھی جائے تو کچھ لوگوں نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا اور انہوں نے اثر جا کر وہیں پہ پڑھی اور کچھ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا نماز ادھر پڑھے یا راستے میں پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بس اور کوئی کام نہ کرے سیدھا جائیں وہیں پہ اور کوشش کریں کہ نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے لیکن نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کی جائے لیکن یہ جو اختلافات لوگ کہتے ہیں نا یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا اختلافات اسی طرح بھی پیدا ہوا دیکھو یہ صحابہ اکرام میں ایک نے ظاہر لفظ پر عمل کرنے کی کوشش کی مجھے تو اس سے لگتا ہے کہ جو ظاہر حکم ہے میں تو اسی طرح عمل کروں دوسرے نے کہا نہیں اس الفاظ مطلب کیا ہے پورے قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے مقصد کو سمجھیں تو اسی سے جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اختلاف اہل ظاہر اور اختلاف اہل الرائے تو یہ اہل الرائے کو توڑا سا وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کا یہ انداز ٹھیک نہیں ہے حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل مقصد الفاظ میں زیادہ نہیں ہے اصل مقصد جو ہے اس معنی میں ہے الفاظ تو معنی کے لیے بولے جاتے ہیں تو جب دونوں بات لوگوں نے کچھ لوگوں نے وحیفی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے جا کر بنو پڑھ لی جب دونوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش گئی تو بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا نہیں کہا کسی کو بھی ملامت نہیں کی مطلب یہ ہے کہ دونوں کو برقرار رکھا کہ دونوں نے ٹھیک بھی اسی طرح ابو دعود میں ایک بات ہے ایک حدیث ہے ابو دعود سننے ابو دعود میں کہ صحابہ اکرام کسی سفر پہ گئے تھے تو وہیں پہ اثر کی نماز کا وقت ہوا تو پانی نہیں ملتا تھا تو سب نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اثر کی ابھی اثر کا وقت باقی تھا کہ کچھ لوگ پانی مل گیا پانی مل گیا تو لوگ تقسیم ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ کہاں صحابہ نے کہ ہم نے ایک طرف نماز پڑھ لی ہے تو پھر دوبارہ کیوں پڑھے کچھ لوگوں نے یہ کہاں کہ بھئی نماز تو پڑھ لی ہے لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور پانی مل گیا ہے تو ہم دوبارہ پڑھ لیں گے تو کسی نے دوبارہ پڑھ لی نماز اور کسی نے نہیں پڑھی جب دونوں گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو انہوں نے نہیں پڑھی اس صحابی کو فرمایا اصبت السنہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا بس ایک طرف نماز تھی اور پڑھی اور جس نے دوبارہ پڑھی تھی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اجر مرتین تمہیں دگنا سواب مل جائے گا دگنا سواب مل جائے گا اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اور حتی فقہاء ایمہی مشتہدین کے زمانے میں بھی یہ باتیں نہیں تھی کہ کسی نے فقہی آرہ کو مسلک بنا دیا ہو کہ یہ ایک فلان کی فقہی رائی یہ ہے تو اس کے مسلک والے ادھر ہو جائے اور اس کے مسلک والوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور کوئی نشانیاں ہوں کچھ سمٹمز ہوں کچھ علامات ہوں اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی بس یہ اس کی یہ رائے ہے اور وہ اپنی رائی کی طرف اسی طرح بھلاتے بھی نہیں تھے اور اپنی رائی پر اسی طرح اسرار بھی نہیں کرتے تھے کہ دوسرے کو غلط قرار دیں بس خود اپنی رائی پر عمل کیا اور چلے گا اسی طرح ابھی دو مثالیں میں نے دی تو اس میں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جب دو صحابہ کہرائی اختلاف ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ تُو نہیں جانتا اور دوسرے نے کہا کہ تُو نہیں جانتا یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کسی مخالف نے بھی یہ بات نہیں نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر یہ لانتان کی ہو نعوذ باللہ یا دوسرے کو غلط قرار دیا ہو یا دوسرے کو قرار دیا ہو کہ تم حدیث کو نہیں مانتے تم تو آیت کو نہیں مانتے تم تو حدیث کو سمجھتے نہیں ہو یہ چیزیں دہنا وہ ادھر نہیں تھے ہمارے ہاں بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن بارہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چیزیں تو ہیں حقائق سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا اب اس کے بعد میں اس بات پہ آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بات آسان تھی اختلاف ہوتا تھا تو پھر صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر دیتے تھے تو اگر کوئی غلطی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے نہ ہوتی تو اسی طرح دونوں کو جائز قرار دیتے تھے خلافہ راشدہ کے زمانے میں پھر یہ ہوا کہ خلفاء راشدین جو تھے چاروں خلفاء راشدین ان کے ہاں متظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں وہ تو ایک خلافت منہاج نبوہ کا ایک سسٹن تھا جس میں سربراہ جو تھا حکومت کا اور خلافت کا جو سربراہ ہوتے تھے ابو مستدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم تک سارے چاروں خلفاء راشدین وہ خود علمی شخصیات تھی اور علم کے حوالے سے دین کے حوالے سے امت کا ان پر اعتماد تھا صرف حکومت کے حوالے سے اعتماد نہیں تھا دین کے حوالے سے بھی ان پر اعتماد تو جو بھی کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام اور عام لوگ مطلب ہے کہ خلیفہ کی قیادت میں خلیفہ کی صدارت میں جمع ہو جاتے تھے وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے پھر اس مسئلے پر بحث ہوتی تھی قرآن نے کیا فرمایا سنت میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے اور اگر حدیث میں کچھ بھی نہیں کسی کو حدیث بھی نہیں معلوم تو پھر وہ اجتہادی مسئلہ تھا تو پھر رائے لیتے تھے اپنی رائے بھی دیتے تھے دوسروں سے بھی رائے لیتے تھے اور کبھی ایک سریعت اور کبھی اجتماعیت کے حوالے سے کوئی بات پہ ہو جاتی اور وہ پھر امت کے لیے مثال بن جاتی اور امت اس پہ عمل بھی کرتی تو خلافت راشدہ کے زمانے میں پھر یہ بات ہوتی تھی لیکن یہ ساری چیزیں کنٹرول تھی اس لیے کنٹرول تھی کہ جو حکومت کے سربراہ تھے امت کے جو سربراہ تھے وہ اہل علم تھے اور ان کا اعتماد قابل اعتماد شخصیات تھی وہ علمی لحاظ سے بھی قابل اعتماد تقوی کے لحاظ سے بھی اور دنیا اور دین دونوں کے لحاظ جب خلافت راشدہ نہیں رہی خلافت اللہ من حاج النبوہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو یہ طریقہ پھر نہیں رہا اس لیے کہ ملوک جو بادشاہ ہوتے تھے خلافت راشدہ کے بعد جو بادشاہ بن گئے تھے بادشاہوں کے اوپر لوگوں نے دین کے لحاظ سے اعتماد نہیں کیا اور ان ملوکیت کے زمانے میں پھر اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کی مجلسیں بھی نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے کوئی اسی طرح کی مجلس بنائی ہو اور ان میں کسی دینی مسئلے کو ڈسکس کیا ہو ایک خلا پیدا ہوا اور یہ خلا فطری طور پر پیدا ہوا اس لیے کہ لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں رہا ان کی دینداری جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک کس روپے کی نہیں رہی مسلمان تھے کچھ اچھے بھی لوگ تھے ایسے نہیں ہیں لیکن ان کی دینداری اور ان کے دینی علوم اور ان کی ان کا تقویٰ اور یا ان کی ان کی دینی حیثیت لوگوں نے اس انداز سے نہیں مانی کہ جس طرح خلافہ راشدین کی مانی جاتی کہ جب وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں خلیفہ کا قول ہے بس ٹھیک ہے ہم بانتے ہیں تو ان پر اعتماد ہے وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں ابوکر صدیق رضیق کے بارے میں یہی ہے نا کہ وہ کان ابو بکر سب سے زیادہ عالم تھے حضرت عمر رضی طرح کتنے عالم تھے حضرت عثمان حضرت علی باب العلم تو یہی باتیں ہیں بعد میں یہ چیز نہیں رہی اب یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا کچھ درمیان میں کچھ خلا پیدا ہوا اب اس خلا کو علماء نے پر کرنا شروع کر دیا اور یہ مطلب ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے خلافت راشدہ کے زمانے سے یہ چیز تھی کہ جب مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام دور دراج علاقوں میں نکلتے تھے فتوحات کے لئے نکلتے تھے دعوت کے لئے نکلتے تھے کچھ سرکاری کاموں کے لئے نکلتے تھے کچھ اپنی ضروریات کے لئے نکلتے تھے تو پورے مطلب ہے کہ جزیرت العرب میں اور پھر شام اور عراق میں اور مصر میں اور کہاں پہ اور کہاں پہ حتیٰ کہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو داود میں صلات خوف میں جو حدیث ہے عبد الرحمن ابن السمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کابل میں صلات خوف پڑھائی ہے ابو داود میں حدیث ہے تو اسی طرح دنیا میں پھیل گئے صحابہ اکرام ظاہر ہے کہ جب دنیا میں پھیل گئے تو اب وہ مرجع خلاق بھی بن گئے ایک ایک صحابی جہاں پہ گیا ہے تشریف لے گئے وہیں پہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے لئے مرکز بن گئے دینی مرکز بن گئے لوگوں سے مسئلے پوچھتے رہے اب ظاہر ہے کہ ان کو جو پتا تھا حضرت معادم نے جبل یمن میں چلے گئے اور انہوں نے تو نبی صلی اللہ سے پوچھا بھی کہ میں وہاں پہ کیا کروں گا تو مسئلہ آ جائے تو قرآن میں دیکھو پھر حدیث میں دیکھو نہ ملے تو پھر کیا کہتے ہیں میں اجتہاد کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ٹھیک ہے تو اسی طرح اجتہاد کرتے اب ظاہر ہے کہ ایک ایک علاقے میں ایک ایک صحابی کے اجتہادات جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے ظاہر ہے کہ ذریعہ بن گئے تھے اسلام پہ عمل کرنے کا وسیلہ بنے وہ سورس بنے اور انہوں نے ان پہ عمل کرنا شروع کر تو یہ چیز تو فطری تھی یہ چیز فطری تھی اور اسی وجہ سے پھر علماء کے آرابی مختلف ہو گئے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنے مسائل اتنے مسالک کیسے بن گئے یہ کیسے بن گئے مسالک میں نے بتایا بعد میں بنائے گئے آراب کے اختلاف تو پہلے سے تھی نا آراب کا اختلاف تو جب جو بھی آدمی مطلب ہے کسی علاقے میں تھا وہ مرکز بن گیا اب ان کو جتنی بھی باتیں معلوم تھی یا ان کا جتنا بھی علم تھا یا ان کی جتنی بھی معلومات تھی یا ان کی جتنی بھی سمجھ تھی انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو لوگوں نے پھر اور اس کے شاگردوں نے اور بعد میں لوگوں نے ان کو ایک بنیاد بنا دیا یہ باتیں اختلاف جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے اختلاف ایک تو وہ اختلاف ہے جو محمود اختلاف ہے یعنی جس کی مذہبت نہیں کی جاتی جس کی تائید کی جاتی ہے ایسا اختلاف جس کی تائید کی جانی چاہیے اور جس کو بہتر سمجھنا چاہیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ الفاظ عربی زبان میں کمال ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں تو کسی ایک نے اس سے ایک معنی لے لیا دوسرے نے اس سے دوسرا معنی لے لیا اب دیکھیں نا وہ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھ بھی لیں گے اس علی فقہ کی کتابوں میں کہ وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتْرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتْتَقْرُوْا تو قرآن قرآن دو معنوں میں آتا ہے قرآن تحارت کے معنی میں بھی آتا ہے یہ لفظ اور قرآن تحارت کے خلاف منسز جو حیث جس کو کہتے ہیں اس معنی میں بھی آتا ہے اب کسی نے اس سے ایک معنی لے لیا اور کسی نے اس سے دوسرا معنی لے لیا یہ تفصیلات ہے کہ کون سا معنی کس لحاظ سے لیا گیا ہے اور کون سا معنی کس لحاظ سے لیا گیا ہے یہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیلات دیکھیں لیکن ایک مسئلہ میں نے بتا دیا کہ یہ لفظ مشترک اسی طرح حالات کس حالت میں یہ بات آگئی اور کن حالات میں یہ بات نہیں آئی یہ ایک شخص کے لیے یہ بات تھی یا یہ عام بات تھی اس طرح کی باتیں بھی آتی اس طرح حدیث میں حدیث میں جو اختلاف آتا ہے حدیث میں اختلاف اسی طرح آتے ہیں کہ نبی سنم کے زمانے میں تو دائر ہے کہ وہ تو لوگ سنتے تھے سامنے سنتے تھے بعد میں جب واسطوں سے حدیثیں پہنچنے لگی تو واسطوں کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ واسطے تو انسانوں کے ہوتے تھے صحابہ کرام کے اور صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کے تو بعد کے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا جن کے ساتھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فلان تو اس نے تو مطلب ہے کہ اس میں تو حافظے کی زوف ہے اس میں تو عدالت کی کمی ہے اس کے تو علم اس طرح اس نے تو خلان جگہ پہ یہ کام کیا تھا اس نے تو خلان اس طرف سے پڑھاتا اس نے تو مطلب ہے کہ راوی کے حالات اور راوی کی فقاحت راوی کی عدالت راوی کی ذہانت راوی کا تقوی اس کی عدالت یہ ساری چیزیں زیر بحث آ رہی تھی تو کسی نے زیادہ سختی کی تو کسی راوی کو کمزور قرار دیا دوسرے نے زیادہ سختی نہیں کی تو اس نے اس کو کمزور نہیں قرار دیا یہ جو ہمارے ہاں ہمیشہ بخثیں ہوتی ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ فلان حدیث ہے یہ تو اس کا راوی تو ضعیف ہے اس کو تو فلان نے ضعیف قرار دیا ہے دوسرا کہتے ہیں تو نئی ضعیف اس میں کچھ لوگ اس طرح زیادتی اور ظلم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک راوی کو کسی امام جرہ تعدیل جرہ اور تعدیل کے ائمہ ہوتے ہیں ان ائمہ میں سے کسی ایک امام نے کسی ایک راوی کو مجروح قرار دیا ضعیف قرار دیا لیکن دوسرے نے اس کو قوی قرار دیا اس نے اس کو کہا یہ سقہ ہے قابل اعتماد ہے اب ایک شخص تو ہے اس ایک آدمی کی بات لے کر اس کو ضعیف قرار دیتا ہے دوسرا دوسری کی بات لے کر اس کو سقہ قرار دیتا ہے ایک یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دیکھو یہ نہ متفق جو اس کو سقہ قرار دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے تو یہ متفقن علیہ ہی سقہ نہیں ہے لیکن وہ دوسرا والا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کسی نے اس کو سقہ بھی قرار دیا ہے تو یہ متفقن علیہ ہی ضعیف بھی نہیں ہے تو جو راوی متفقن علیہ ہی ضعیف ہے یعنی اس کے زوح پر اتفاق ہیں اس کی بات اور جس کے زوح میں اختلاف ہے اور اس کی ثقاحت میں اختلاف ہے اس کی بات دونوں کے درمیان تو فرق ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ تعصب کی بنیاد پر یا مسلکی مطلب ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر وہ اس بات میں فرق نہیں کرتے حالانکہ ان میں فرق ہونا چاہیے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ صرف اس بات سے بات نہیں چلتی یہ بات اس پہ لیے کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی جی کہہ دے کہ بس فلان آدمی فلان میں تو یہ کہا کہ وہ ضعیف ہے مثال کے طور پر اس زمانے موجودہ زمانے کے میں اشارات میں بات کروں گا ہمارے موجودہ زمانے کا کوئی عالم کہہ دے کہ فلان راوی ضعیف ہے لیکن اس کے بارے میں امام ترمیز نے یہ کہا ہوں کہ یہ ثقہ ہے آپ ظاہر ہیں کہ اس زمانے کے تیرہ سو سال بعد بارہ سو سال بعد جو آدمی کہتا ہے کہ وہ ضعیف ہیں تو اس کے مقابلے میں تو اس آدمی کی بات زیادہ قابل اعتماد ہونی چاہیے جو اس کے قریب زمانے کا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے مطلب میرا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اختلاف کی وجہ بنتی ہیں یہ بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے اور بنی بھی ہے اور یہ بالکل لاجکل بات ہے اس کی مطلب ہے کہ آخری طور پر یہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ اور امام اعوضائی کا مناظرہ ہوا تھا لکھا ہے تاریخ حرف اللہ دین کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام اعوضائی کا مناظرہ ہوا تھا تو امام ابو حنیفہ نے جو حدیث پیش کی اس کے راوی چار آدمی تھے اور امام اعوضائی نے جو عبداللہ ابن عمر سے حدیث پیش کی اس کے راوی تین تھے اب روایت میں یہ ہے کہ جب راوی زیادہ ہوں تو یہ سند کے کمزور ہونے کی ایک دلیل سمجھی جاتی ہے کہ بھئی لوگ زیادہ ہیں درمیان میں واسطے زیادہ ہیں تو شاید واسطوں میں کوئی دردر ہو جائے اس کا خطرہ ہوتا ہے اور جب واسطے کم ہوتے ہیں کم واسطوں جسے ہیں جو خبر آپ کو پہنچتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو خیت ہے کہ اس میں واسطے جونکہ کم ہے تو سند عالی ہے پھر سند عالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند اور اس کے جو ہے سورس وہ مضبوط ہیں اب امام حنیفہ پر امام عوضائی نے یہ اعتراض کیا یہی اعتراض کیا امام عوضائی نے یہ فرمایا دیکھو میرے حدیث کے راوی جو ہیں وہ تین ہیں تو میری سند عالی ہے اور تمہاری حدیث تم نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے راوی چار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واسطے زیادہ ہیں تو واسطوں کی زیادت ہی جو ہے وہ سند کو کمزور کر رہی ہے اور میرے والے واسطے جو ہے وہ کم ہے تو میری حدیث زیادہ مضبوط ہے سند کے لحاظ سے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ دیکھو سند کی علو اور آدم علو کے لیے سفل کے لیے کہ سند عالی ہے یا سافل ہے اس کے لیے راویوں کی قلت و کسرت کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے راوی کی فقاحت کا اعتبار ہونا چاہیے اگر راوی فقی ہے جس طرح انہوں نے حماد اور القماع اور عبر مسعود اور ابراہیم حماد اور القماع اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو میرے راوی ہیں یہ جو یہ فقاحت میں زیادہ ہے تمہارے راویوں سے تو اب یہ اختلاف پیدا ہوا یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آیا سند کا سافل عالی ہونا یہ روایت راویوں کی کسرت کی وجہ سے ہے یا راویوں کی فقاحت اور آدم فقاحت کی وجہ سے ہے اب یہ بالکل درست ہے کہ آج اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کسی کو یہ بات اپیل کرے گی کہ راوی اگر زیادہ بھی ہوں لیکن سارے فقی ہوں گہرے علم والے ہوں ان کی بصیرت اور ان کی علمی مقام پر ان کی علمی مقام پر اعتماد زیادہ ہو ان کی فقاحت زیادہ ہو ان کی گہرائی زیادہ ہو علمی گہرائی زیادہ ہو تو چاہے وہ زیادہ لوگ زیادہ واسطے بھی ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے علم میں تو وہ گہرے ہیں علم تو ان کا زیادہ ہے فقاحت تو ان کی زیادہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر راوی کم ہو لیکن ان کی فقاحت اتنی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل ذہن میں آنے والی ہے کہ کسی کے انجز دیکھ تو یہ بات زیادہ قرید نقیاس ہوگی کہ وہ حدیث عالی مانی جائے وہ سند عالی مانی جائے زیادہ بہتر مانی جائے برتر مانی جائے جس کے راوی کم ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں آنے والی ہے کہ کوئی یہ سنجھے کہ وہ حدیث زیادہ عالی مانی جائے جس کی سند میں جو راوی ہوں وہ زیادہ فقی ہوں دوسروں کے منصبت تو یہ دنیا دی بات ہو گئی کہ اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے راویوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن جو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ ظاہر اور مراد کا فرق یہ بھی اختلاف کی وجہ ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں صحابے کرام میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ اس کا بھی اختلاف اس کی بنیادی وجہ وہ بھی تھی کہ کسی نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اور کسی نے اس کے معنی پر عمل کیا جس نے اس کے مطلب معنی پر عمل کیا اسی طرح آپ کو علم ہوں کہ ترمیزی میں ترمیزی میں ایک حدیث ہے باب غسل المیت میں ہے باب غسل المیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین یا پانچ دفعہ ان کو غسل دیا جائے اور ایک مرتبہ وہ بیری سے غسل دیا جائے بیری کے پتوں سے اب فقہام ہے اس بات کا اختلاف پہنا ہوا کہ بھئی تین دفعہ ہونی چاہیے چار دفعہ ہونی چاہیے پانچ دفعہ ہونی چاہیے چلو اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ جتنی بھی دفعہ ہو لیکن وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جفت نہ ہو تاق ہو یعنی تین پانچ یہ تاق ہے لیکن آیا تین دفعہ یا پانچ دفعہ غسل دینا لازم ہے تو فقہام میں سے کسی نے یہ کہا کہ نہیں اصل میں تو یہ بات ضروری نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ صفائی اصل مقصد ہے یعنی تین دفعہ یا پان دفعہ میں مطلب نہیں ہے صفائی میں مطلب ہے اسی بات کو ذکر کر کے امام ترمیزی آخر میں جو اس پر تفسرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَالفقہاء اعلم بمعان الحدیث فقہاء جو ہے وہ حدیث کے مطلب کو زیادہ سمجھنے والے ہیں تو مطلب کی ہے مطلب کو سمجھنا اور الفاظ سے کچھ استمباد کرنا وہ بھی ہے دیکھیں نا حدیث میں وہ بھی صحابہ اکرام کا وہ بھی طریقہ تھا تو یہ ہو گئے اختلاف کی بنیاد لیکن جو عدم اعتدال والے اختلاف ہیں جو ہمارے دوانے میں جو اختلافات ہیں ان کے اسباب اس سے کچھ اور ہیں یہ اسباب تو ہیں لیکن ان اسباب کے باوجود جو اختلافات حدود سے قیود سے اختلاف کے آداب سے حتیٰ کی اسلامی شریعت کے وصول سے اکرانے والا اختلاف ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا بیادبی کرنا بے احترامی کرنا جہالت کے تانے دینا کہتے دو صفے نہیں پڑے ہوئے ہیں قدو کے پتے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ کہتے ہیں اس نے قدو کے پتے پڑے ہیں پتہ نہیں قدو کے پتوں پر کم لکھنا ہوا تھا تو یہ تم کون ہوتے ہو تمہیں کیا آتا ہے تمہیں تجھے نہیں آتا تو اس قسم کے اختلافات یہ تو بالکل خالص ظاہر ہے کہ اسلام کے اصولوں کے بھی اختلاف سے بھی متصادم ہیں اور شریعت کے آداب سے بھی متصادم ہیں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کوئی کسی کا خیال نہیں کوئی مطلب ہے کہ اختلاف کے لئے کوئی حدود و قیود نہیں جس کی مرض کسی چوٹی سی چوٹی بات پر کسی کو کافر تک قرار دیں گمراہ تک قرار دیں اپنی رائے مطلب ہے کہ وہ سمجھے بھی نہیں کہ اصل رائے کیا ہے بس استاد کی وجہ سے مکتب فکر کی وجہ سے مفادات کی وجہ سے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اسباب جو ہے وہ بالکل کوئی علمی نہیں مسئلے کے بارے میں اور علم کے بغیر اختلاف داگ دیتے ہیں علم کے بغیر جب آپ اس کو ٹٹھولتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے تو کہتے فلان نے کہا تھا فلان نے کہا تھا یہ تو اس نے کہا تھا ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی میں ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم اس کی مثالیں ثابت کر سکتے ہیں لوگوں کو سند بھی دے سکتے ہیں نام بھی ہمیں پتا ہے لوگوں کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں کوئی اختلافی بات ہوگی تو ہم نے پوچھا بھائی آپ کیوں اختلاف کرتے ہیں کیا وصلہ ہیں کہتے ہیں کہ فلان نے کتاب میں یہ لکھا ہے بھائی کس کتاب میں لکھا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ کس کتاب میں لکھا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کتاب میں لکھا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں پھر فتوہ پھیلے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ تو اس نے یہ لکھا ہے سمجھ میں آتی ہیں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں مولانا مودودی کے بارے میں جتنے بھی تقریبا زیادہ اکثریت ان اعتراضات کی ہے جو بالکل بیالمی پر مبنی ہے کچھ تو زد اور حسد پر مبنی ہے اور اکثریت بیالمی پر مبنی اور کتاب پڑے ہوئے بغیر وہ فتوہ بھی لگاتے ہیں اسی طرح امام بہنیفہ اور دوسرے لوگوں کے امام بخاری کے خیلی لوگوں کے ساتھ اختلاف ہوا امام شافی کے ساتھ اختلاف ہوا اختلاف تو ہونا چاہیے لیکن اختلاف میں یہ چیزیں کہ آپ حد سے تجاوز کر دیں بغیر علم کے اختلاف کر دیں بغیر دلیل کے اختلاف کر دیں تو یہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے جتنے بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں جتنے بھی کام کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اختلاف کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں اکثریتیں سے لوگوں کی ہوتی ہے جو علم کے بغیر اختلاف کرتے ہیں نصف پرستی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں مفادات کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں فرقے کے وجہ سے اختلاف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی ذاتی آنا کی تسکین کے لیے اختلاف کرتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں ترمیزی کو آپ اٹھا کر دیکھیں سننے ترمیزی ترمیزی کو آپ اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی فقہی احکام کی بحثیں تو امام ترمیزی رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں کسی باب میں تو پھر حدیث سے جو مسائل مستمبت ہوتے ہیں ان مسائل کے بارے میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کسی نے یہ مطلب لیا ہے اور کسی نے وہ مطلب لیا ہے جتنے بھی نوے فیصد سے زیادہ بلکہ نوے فیصد کم ہے اس سے بھی زیادہ نوے فیصد سے زیادہ مسائل میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں دیکھنے ان کا طریقہ ہے کہ وہ اختلاف شروع کرتے ہیں صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں یہی چیز ہے نا یہ جو مطلب ہے کہ یہی رفو لدین کا اختلاف یہی آمین کا اختلاف اب دیکھیں نا حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف اس کا کیا کہتے ہیں کہ میت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں مشہور بات ہے عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تو یہ اختلافات صحابے کرام میں تھے اور اسی طرح عام مسائل میں جس طرح آپ جتنے مسائل ہمارے ہاں مختلف انفی ہے یا جو عائمہ حضرات کے نزدیک مختلف انفی ہے اس میں اکثریت ایسے مسائل کی ہے کہ وہ صحابے کرام کے درمیان بھی اختلافی رہے اچھا درمیان میں ایک بات مجھے یاد آگئی وہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں ان مسائل کو بھی اختلافی مسائل کے لسٹ میں شمار کرتے ہیں جو حقیقت میں اختلاف ہی نہیں تھے مثلا تصویر میں اختلاف مثلا پرائی عورتوں سے ہاتھ ملانے میں اختلاف دیکھیں نا کچھ اس زمانے کے مطلب ہے کہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جس طرح جاوید غامی دی اور اس کا ٹولہ ہے جس طرح منکرین حدیث کا ٹولہ ہے تو وہ اللہ کے بندے عجیب خیانت کرتے ہیں وہ لوگ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جب وہ کسی ایسے مسئلے میں بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس مسئلے بس طرح سے اختلاف ہے ہی نہیں اختلافی مسئلہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہی رہا جو تابعین کے زمانے میں اختلاف ہی رہا جو تابعین کے زمانے میں اختلاف ہی رہا جو مسئلہ اس زمانے میں تھا اور اس میں اختلاف رہا اس کو تو آپ اختلاف ہی کہہ سکتے ہیں لیکن جو مسئلہ اس زمانے میں تھا اور متفقن علیہی تھا صحابہ کرام میں بھی اس مسئلہ کے بارے میں اتفاق تھا تابعین کے زمانے میں بھی اس مسئلہ میں اتفاق تھا تابعین کے زمانے میں بھی فقہہ مشتہدین کے زمانے میں بھی اتفاق تھا تو اس مسئلہ کو آپ اختلافی کیسے کہتے ہیں اور یہ عجیب قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مشتہدین ہیں یہ کس زمانے میں کرتے ہو گئے تھے کہ اس میں اختلاف تھا اللہ کے بندے ایک کٹا ہونا تو ضروری نہیں ہے ایک نے بھی اسی مسئلہ کو اسی طرح لیا ہے دوسرے نے بھی اپنے زمانے میں اور اپنی کتابوں میں مسئلہ اسی طرح لیا ہے تو آپ اس کو اتفاق کے لینا یعنی اتفاق کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے تھے اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ امام و حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ کا جواب یہی ہے شافی بھی یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے اور مالک بھی یہی کہتے ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اپنے دروس میں اپنے اپنی تحقیقات میں اپنی رائے کے اظہار میں ایک مسئلہ کے بارے میں بتا دیا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے اس پہ متفق تھے اب اس کے لئے یہ شرط تم لگاتے ہو کہ بس لوگوں کو عام لوگوں کو کہتے ہیں یہ کب کس زمانے میں وہ فلان تو ایک زمانے میں تھا اور دوسرا دوسرے زمانے میں تھا فلان ایک جگہ پہ تھا دوسرا تیسری جگہ پہ تھا تو کب انتفاق ہوا کب یہ کٹے ہو گئے تو یہ گویا کہ ایک قسم کا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو حق اور باطل کو ملاتے ہیں یہ گڑھ مڈ کرتے ہیں اس طرح قرآن نے یہود کو کہا نا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ عَبِ الْبَاطِلِ سچا اور غلط کو گڑھ مڈ کر کے نہ پیش کرو لوگوں کو لوگوں کے اوپر اپنا دین مشتبہ نہ کرو لوگوں کو شک میں نہ مت ڈالو تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں بہرحال تو امام ترمیزی کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ صحابہ اکرام سے شروع کرتے ہیں پھر صحابہ اکرام کے شاگردوں تک بات لاتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے چلتے تابعین تک تابعین تک اور پھر آئیم مجتہدین تک بات آ جاتی ہیں تو پھر کسی معاملے میں وہ اپنے رائے کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کبھی ترجیبی دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتا کہ صحابہ اکرام کا عمل اس میں مختلف ہے کسی کا اس طرح ہے کسی کا اسی طرف تو یہ کوئی انہونی بات نہیں اسی طرح آخر میں میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں دو چار منٹ میں کہ اختلافی مسئلے میں ایک دوسرے کے پیچھے لوگ آج کل نماز نہیں پڑھتے مسجدیں الگ کرتے ہیں بہی صحابہ اکرام اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منا میں اختلاف کیا لیکن پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی کسی نے کہا آپ نے تو پہلے ان کی بات نہیں مانی اور اختلاف بھی کیا پھر نماز بھی پڑھے کہتے ہیں میں تفرقہ کو پسن نہیں کرتا تو تفرقہ کو یہ نہیں ہے آپ رائے کا اختلاف کر لے لیکن رائے کے اختلاف کے باوجود آپ شیر و شکر بھی بنے آپ بھائی بھائی بھی بنے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے اس بنیاد پر آپ مسجدیں بیعہ لگنا کریں اس بنیاد پر آپ گروہ بیعہ لگنا کریں فرقے بھی نہ بنائیں خود امام ابو حانیف رحمہ اللہ کے بڑے شاگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اب دیکھیں نا امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جب بدن سے خون خارج ہو جائے تو وضوع ٹوٹ جاتا ہے اب بغیر وضوع کے نماز تو نہیں ہوتی جب وضوع ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں ہوتی لیکن آپ کو علم ہے کہ امام حارون الرشید جو خلیفہ تھا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے فتوہ دیا تھا کہ خون خارج ہونے سے وضوع نہیں ٹوٹتا ہجامہ کر لے تو فسد کے تیتے ارمی ہجامہ بھی اور فسد بھی تو پچھنا لگوانا تو پچھنے لگوانے سے تو خون نکلتا ہے اب خون نکل گیا تو وضوع نہیں ٹوٹا اب حارون الرشید آگے ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور امام بیوسف رحمہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکلا ہے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اب ہوا رہے ہاں یہ ہے کہ کسی کے مسئلک میں کسی چیز سے وضوع ٹوٹ جاتا ہو اور دوسرے سے نہیں ٹوٹ جاتا ہو تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھو اس کا تو وضوع ہے نہیں اور جو بغیر وضوع کیا نماز پڑھے تو میں اپنی نماز کیوں برباد کر دوں تو یہ اسی طرح ایوام بیوسف سے پوچھا گیا شاہو علی اللہ رحمہ اللہ نے یہ ساری باتیں کی ہیں حجت اللہ البالغہ تو ان کا اپنا ایک رسالہ بھی ہے اس موضوع پر رسالہ بھی ہے الانصاف فی مسائل الخلاف وہ بھی پڑھنے کی چیزیں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے پرانے زمانے طالب علمی کے زمانے میں کبھی ہم نے پڑھا بھی تھا غالبا اسی کا نام ہی ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ تو اس میں بھی ہی ساری مثالیں موجود ہیں غالبا برحال حجت اللہ البالغہ میں تو موجود ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی پچھنا لگوائے یعنی رکھ سے خون نکالے اور وہ کر لے کیا کہتے ہیں اس کو ہجامہ کر لے تو آیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کے وضوع ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں میرانیس دیکھ تو ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے آدمی کو جس کی رائے یہ ہو کہ اس سے وضوع نہیں ٹوٹتا اور وہ آگے ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آپ عجیب آدمی ہیں کیا میں امام مالک اور سعید ابن المسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا سعید ابن المسیب تابی ہے امام مالک بہت بڑے عظیم امام ہیں تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک آگے ہوں میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جب اس کی رائے یہی ہے کہ خون نکلنے سے وضوع نہیں ٹوٹتا اور سعید ابن المسیب کی بھی رائے یہ ہے کہ وضوع نہیں ٹوٹتا پچھنے لگوانے سے تو جی چیزیں ہیں پھر لحاظ بھی ہونا چاہیے نا چلو آپ اپنی رائے پر ڈٹے رہے لیکن کسی کا لحاظ تو کر لے یہی بات بھی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قبر کے پاس کہیں آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوط پڑھنا لازم ہے اخناف کے نزدیک لازم نہیں ہے قنوط دو قسم کی ہے نا قنوط کے بارے میں پھر بخاری میں بھی پڑھ لے دوسری کتابوں میں بھی پڑھ لے ایک تو یہ قنوط ہیں جو ہم حتر میں اشاقی نماز میں پڑھتے ہیں ایک وہ قنوط ہے جس کو قنوط نازلہ کہتے ہیں جب کوئی مسئیبت آ جائے مسلمانوں پر جس طرح آج کل غزہ کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں پر مسئیبت آئی ہے تو چاہیے یہ کہ صبح کی نمازوں میں باقیدہ امام حضرات جو ہے قنوط نازلہ پڑھ لے اور مسلمانوں کے لئے مجاہرین کے لئے دعا کرے اور جو ظالم ہیں یہودی ہیں سہیونی ہیں اور ان کے جو ہم نواں ہیں امریکی اور برطانوی جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کے لئے بددعا کریں سہیون کی بربادی کے لئے بددعا کریں تو یہ قنوط ہے تو امام شافی رحمہ اللہ کے ہاں وہ صبح کی نماز میں وہ قنوط پڑھتے تھے اچھا اب امام بہنیفہ کی قبر قریب تھی اور وہیں پہ کہیں وہ ٹھہرے ہوئے تھے امام شافی تو صبح کی نماز انہوں نے پڑھی اور اس میں قنوط نہیں پڑھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو اپنی رائے چھوڑ گئے آپ کی رائے تو یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز میں قنوط پڑھتے ہیں تو اب امام بہنیفہ کے ہاں آپ آگئے ان کے قبر کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ صاحبِ قبر کے احترام کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا صاحبِ قبر کے احترام کی وجہ سے میں نے قنوط نہیں پڑھی اب اس زمانے کے کسی آدمی کو آپ یہ بات کہیں دے تو وہ کہیں گے کہ اچھا میں کسی کی قبر کے احترام میں حدیث چھوڑ دوں مطلبِ گویا کہ گویا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں کہی ہو اور اس میں کوئی مطلبِ ہے کہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور یہ اسلام کا اتنا جو ہے وہ سچا عاشق ہے تو دوسرے باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس لوگ کتنے سچے عاشق ہیں اسلام کے تمجھ میں آتی ہے بات بارحال اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے تو اختلافی مسائل جو ہے اس کو اپنی حدود میں رکھنا اور اپنی رائے پر اس طرح نہ جمنا کہ دوسرے کو گمراہ قرار دیں اس لیے کہ یہ فقہ ہی چیزیں ہیں اور یہ اجتہادی آراء ہے اور اجتہادی آراء میں رائے کا اختلاف ہو ہونا یہ بالکل بائید ازاقل نہیں ہے یہ عقل کے عین مطابق ہیں شریعت کے بھی عین مطابق ہیں اور شریعت نے اس چیز کی حوصلہ افضائی کی ہے لیکن ان کو مسلک بنا کر پھر اس کے بنیاد پر اس طرح کے اختلافات کے امت کی وحدت ہی پارا پارا ہو جائے اور جو اصل مسائل ہیں امت کے وہ پیچھے چلے جائیں آج کل جو اسلام کے غلبے کی باتیں ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں جو دین کی باتیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں جو جہاد کی بات ہے جو اقامت دین کی بات ہے جو دشمنوں کو مطلب ہے کہ اسلام کی قوت اور اس کا مزہ چکھانے کی بات ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے جو دین کی دعوت ہے غیر ان کے سامنے دین کو دین کی دعوت کو مطلب ہے ان اختلافات کی وجہ سے تو دعوت بہت پیچھے چلی گئی ہے وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ تھے یار ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ہم آئیں گے تو ہمیں بھی ماریں گے پھر تو قرآن مجید میں جس طرح فرمائے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءُمُ الْبَيِّنَاتِ اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو بینات قرآن اور سنت کو حاوی کر دو ذہنوں پر تو قرآن کو چھوڑ کر اور قرآن کے نصوص کو چھوڑ کر اسلام کے واضح احکامات کو چھوڑ کر تم فقہ کی خدمت کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے درست طریقہ یہ ہے خدمت کریں اسلام کی خدمت کریں دین کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کی دین کی اور قرآن اور سنت کی خدمت کر لیں اور درمیان میں اپنی رائے بھی بیان کریں جب آپ سے کوئی پوچھے تو بیان کر لیں لیکن اس کے لیے نہ کریں بس لٹ مار کر رہا اور مطلب ہے کہ آسٹینے چھڑا کر اس کے لیے بس اسی کے ہو جائیں کہ میں تو اپنے فقہ مسلک کر دوں گا تو بارحال یہ چند باتیں تیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور پھر عمل کی اور اتفاق اتحاق کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ مولانا صاحب اپنے بہت اچھے انداز میں طلبہ کو فقہ کی تاری تاریخ اور فقہ کی اختلاف یا فقہ کی مختلف آراج یہ ذہمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے رحمت ہے کہ مختلف آپشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو جو طالب علم کوئی سوال پوچھنا چاہے سلام بھئی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوئے آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھئے ہمارے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہے وہ ہم سوال جو آپ کے لئے کرتے ہیں اسلام جی بھائی سلام مہت اچھا لیکشن اپنے بات کیا حضرت میں ارس کرنا چلا تھا کہ ہم طلبہ کے بہت سے چیلنجز ہیں لیکن جو آرہی ہے حضرت آواز آرہی آپ کے آواز کٹ کٹ کے آرہی ہے آرہی کٹ کٹ آرہی ہے جی بتائیں اسلام جی ورل انشاءاللہ جی ہلو جی ارسلان بھی آپ اس کے بعد پھر کر لیجئے میں شیئر اللہ بھائی سے سوال دیں میں یہ ارس کر رہا تھا کہ جیسے آج کل جو مسائل ہیں ہمارے اس میں ہلو ہلو جی شیر اللہ بھائی آپ سوال کیجئے سلام علیکم سر ہم اپنا اور سر کا بہت زیادہ شکریہ دکھ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا لیکن پھر بھی سر میرے ذہن میں ایک سوال سا ہے چھوٹا سا کہ یہ جو آج کل اختلاف کی بنیاد پر یہ فرقیاں بنائے گئے ہیں نا جو بعض کہتے دوبندی بریلی وغیرہ یہ تو میں نے مثال لی کوئی برا نہ سمجھے تو سر یہ اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا رہنمائی پرما دیجئے گا شکریہ بس یہی بات ہے کہ یہ ایک علمیہ ہے کہ اس بنیاد پر فرقیاں بن گئے ہیں اگر کوئی تعریف کے لیے اپنے استاج یا اپنے مدرسے کی طرف نسبت کرتا ہے تو اتنی زیادہ بری بات نہیں ہے بری بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ فرقہ بنائے مسجدیں الگ کر دے مدرسے الگ کر دے ایک دوسرے سے بیٹھنا چھوڑ دے ایک دوسرے کی بات سننا گوارہ نہ کر دے ایک دوسرے پر فتوے لگائے گمراہی کے فتوے لگائے فسق و دلالت کے فتوے لگائے اور امت میں اس طرح انتشار پھیلائے کہ پھر باقی لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ بس یہ نعوذ باللہ اسلام تو اسی انتشار ہی کا نام ہے تو یہ چیزیں تو حالت ہیں اس کو تو کوئی بھی درست نہیں کہہ سکتا جی لیاقت بیگم صاحبہ آپ سوال کیجئے جی لیاقت بین آپ سوال کیجئے انمیوٹ کر کے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی وعلیم شلام جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ کنوٹ نازلہ کے بارے میں جی امام صاحبان جو وہ فجر کی نماز میں پھر سکتے جیسے آج کل غزہ کی صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے تو یہ جو قنوٹ نازلہ والی نماز ہے یہ عورتیں انفرادی طور پہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں بالکل پڑھ سکتی ہے پڑھنے چاہیے اور یہ فجر کی نماز میں پڑھنے ہے کہ دوسری نمازوں میں دوسرے وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں عمومی طور پر اس کو فجر کی نماز میں پڑھنے چاہیے اس میں اختلاف نہیں ہے فجر کی نماز میں پھر اختلاف نہیں ہوگا تو اختلاف سے بچنے کے لئے بس یہ ہے کہ فجر کی نمازی میں پھرنے باقی آپ ان کے لئے دعا کسی بھی وقت کر سکتی ہیں سجدے میں کر سکتی ہیں آپ نماز میں سجدے میں ان کے لئے دعا کر سکتی ہیں مغرب میں بھی اشر میں بھی کشام میں بھی لیکن جو کنود کا اپنا طریقہ ہے نا آخری رکو میں جانے سے پہلے قرات پڑھنے قرات پوری کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ آپ کر لیں اور وہ رکو میں جانے کے بعد رکو میں جانے کے بعد رکووں کر لیں اور رکو کے بعد پھر آپ قنوز پڑھ لیں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اختلافی بات ختم ہو جائے ٹھیک جزا کرنا یہ کسی اور طالب علم کا کوئی سوال ہو کوئی بات کا اضافہ کرنا چاہے کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں یہ بہت ایک طویل موضوع ہے لمبی بیس ہے لیکن مولانا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں سے گھنٹے میں اس کی وضاحت بھی کی اس کا تاریخی منظر بھی بتایا اور کچھ اختلافات جو ہیں موجود ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہم آخر میں ایک بار پھر مولانا صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہماری درخواست قبول فرمائی اور ہمیں اس لیکچر کے لئے وقت دیا آج جی ہمارے اس کورس کا آخری لیکچر تھا اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پرگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں اور میں مولانا صاحب بھی سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائے اور ہم اس کے ساتھ ہی پرگرام کا اختتام ہو جائیں جی پرگرام شکریہ الحمدللہ بالظالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد علی آلہ وآصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم انا على ذکرك وشکرك وحسن عبارتك دعا کرے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے جتنے بھی مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں مقہور ہیں مغلوب ہیں مصیبتوں میں ہیں اللہ تعالی ان کی مصیبتوں کے دن ختم فرمائے اور اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حالت اظہار اللہ تعالی ساری دنیا اس پر پریشان ہے ہم پریشان ہیں مسلمان اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اللہ تعالی مجاہدین کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی امن و امان نصیب فرمائے جتنے بھی لوگ دنیا میں دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں امت مسلمہ کی وحدت کے لئے کام کر رہے ہیں اقامت دین کے لئے کام کر رہے ہیں علم کی ترویج و اشاعت کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما یہی ادارہ جو ابھی ہمارے ہاں جس سے یہ دروس اور یہ ساری چیزیں شائع ہو رہی ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں جو اس کے شرکا ہے جو اس کے سننے والے سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اس کوششوں کو ان کوششوں کو قبول فرما اس ادارے میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرما اور توفیق اتا فرما کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ دین کے لئے اسلام کے لئے فائدہ اٹھائے ان کے جو کارکن ہے ان کے جو اساتزہ ہے ان کے جو ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں فہم میں عمر میں صلاحیتوں میں برکت اتا فرما سب بناتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنازاب النار وصل وصلے والا محمد وعلا آل محمد جزاکم اللہ وخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جنہیں تمام حضرات کا بہت شکریہ تمام طلبہ کا بہت شکریہ ہمارے تمام مربین جو اس دوران چودہ پندرہ مربین ہمارے ساتھ مختلف لیکچرز میں شریک ہوئے ان تمام حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میرے ساتھ جو انتظامی کمیٹی میں حافظ زائد یاسین صاحب اور ڈاکٹر ریزوان محمود صاحب تھے ان کا بھی شکریہ اور ہماری ویلنٹیئر کی جو ٹیم تھی جو طلبہ طالبات ہمارے ساتھ اس پرگرام کے نقاط میں ویلنٹیئر کر رہے تھے ان تمام حضرات کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تمام سے راضی ہو جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ